بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم this is your lecture number 9 اگر آپ recall کریں تو lecture number 8 میں ہم لوگوں نے embedded system کی discussion start کی تھی اور اس lecture کے اندر میں اب embedded system کی discussion کو تھوڑا conclude کرنے کی کوشش کروں گا آپ یاد کریں تو by definition میں نے آپ کو بتایا تھا کہ embedded system جو ہیں یہ special purpose computers ہوتے ہیں اس sense میں special purpose computers ہوتے ہیں کہ ان کو ہم لوگ develop کرتے ہیں کسی specific application کے لئے اس کے example ویسے تو ہم نے last time بہت سارے examples دیکھی تھی اس کے ایک example جو بھی میرے ذہن میں ایک اور آرہی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ drones ہیں آپ نے دیکھا کہ جو drones ہوتے ہیں جو آج کل آپ بہت زیادہ common دیکھتے ہیں کہ وہ بہت different applications میں drones کا استعمال ہو رہا ہے drone embedded system کی ایک بہت ہی اچھی example ہے اس sense کے اندر کے ڈرونز کو develop کیا گیا ہے ایک specific purpose کے لئے فائن اور وہ specific purpose definitely آپ جانتے ہیں ڈرونز کے different استعمال ہے آپ کو ہی سب ہی ایک example اس کے ذہن میں سوچ کے آپ embedded system کے بارے میں سوچ سکتے ہیں سو اگر میں آپ سے کہوں کہ ہم drone کو graphic designing کے لئے use کر سکتے ہیں یا ہم drone کو جو ہے کسی اور مقصد کے لئے use کر سکتے ہیں تو یہ بڑی ایک عجیب بات ہوگی کیونکہ definitely drone کا ایک specific purpose ہے جس کو وہ serve کرتا ہے تو اس drone کو control کرنے کے لئے جو ہم لوگ controller استعمال کرتے ہیں یا جو ہم لوگ اس کا brain استعمال کرتے ہیں وہ basically ایک special purpose کے لئے program کیا گیا ہوتا ہے اس لئے وہ ہمارے پاس embedded system ہوتا ہے and that was it یہ تو میں نے کوئی definition کے حوالے سے اور ایک example دی آج جو چیز ہم لوگ specifically دیکھیں گے جو کہ iot کے environment کے لحاظ سے بہت زیادہ important ہے وہ ہے micro controller اور micro processor hopefully آپ میں سے بہت سارے students micro processor کے بارے میں تو جانتے ہوں گے کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو آپ کو basic level پہ پڑھائی بھی جاتی ہے اور آپ نے اپنے lower grades میں یا ان جو ہے journal بھی آپ کو micro processor کے بارے میں بتا ہو گیا جو کہ basically brain of computer ہے micro processor کی ہی ایک دوسری form ہوتی ہے ایک special form ہوتی ہے جس کو ام لوگ بولتے ہیں micro controller یاد رکھیے گا کہ ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے یہ کہنا کہ micro controller اور micro processor ایک ہی چیز ہے یہ بار ٹھیک نہیں ہے آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ micro processor micro controller کی ہی ایک different form ہے یہ ہم آگے جا کے اس کا مزید ڈیفرنس دیکھیں گے بھی صحیح کہ micro controller اور micro processor میں جو ہے فرق کیا ہوتا ہے کیونکہ آج کا مالا topic بھی یہی ہے تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ embedded systems جو ہیں جو embedded system ہیں اس کے اندر micro controllers کا کیا رول ہے کیونکہ زیادہ تر جو embedded system design کیے جاتے ہیں وہ micro controller سے بنائی جاتے ہیں نہ کہ micro processor سے بنائی جاتے ہیں ایسے embedded system بھی ہیں جو micro processor based ہیں لیکن زیادہ تر embedded system جو ہیں وہ micro controller کی طرح بنائی جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جو میں نے heading دیئے بھی ہے میں ذرا اس کو clear کر دوں میں نے یہاں پہ heading دیئے بھی ہے embedded system controller یہ بات میں آپ کو اس طرح clear کر دیتا ہوں کہ اگر میں آپ سے پوچھوں میں اگر آپ سے یہ استعمال پوچھوں کہ آپ جو لیپ ٹاپس use کرتے ہیں اس کا brain کیا ہے تو آپ مجھے فوراں سے جواب دیں گے کہ اس کا brain micro processor ہے تو پھر embedded system کا brain کیا ہے embedded system کا جو brain ہوتا ہے وہ basically micro controller ہوتا ہے اچھا یہ بات 100% درست اس لحاظ سے نہیں ہے کہ embedded system کچھ ایسے بھی موجود ہیں جو کہ micro processor based ہیں لیکن اگر آپ لوگ embedded system کی بات کریں in journal تو اثر میں embedded system micro controller based ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے micro processor based embedded systems بھی آ رہے ہیں وہ میں آپ کو آگے تک example کے طور پر دکھاؤں گا لیکن اگر آپ لوگ embedded system کی typical definition لیں typically اگر آپ بات کریں تو embedded system اثر میں micro controller based ہوتے ہیں جبکہ آپ جو ARM computers کا استعمال کرتے ہیں جو daily life computers desktop computer یا لیپ ٹوپس اگر آپ بھی use کریں یا even mobile phones بھی آپ استعمال کر رہے ہیں وہ micro processor based ہوتے ہیں نہ کہ micro controller based ہوتے ہیں اب بات آتی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ micro controller جو ہے وہ basically micro processor کی ہی ایک form ہے تو آپ کو اگر basic definition یاد ہو تو micro processor جو ہیں یہ کیا ہوتے ہیں اگر آپ کو basic definition یاد ہو تو آپ کو ذکھایا گیا ہوگا کہ micro processor is basically the brain of computer اور اس کے تین parts ہوتے ہیں ALU, CU, memory ALU stands for arithmetic logical unit CU stands for control unit and ہمارے پاس memory جو ہے وہ basically registers ہوتے ہیں similarly جیسے کہ computer کو control کرنے کے لیے ہمیں micro processor چاہیے ہوتا ہے اگر میں یہاں پہ ایک ڈائیگرام بنا ہوں اور میں یہ ڈائیگرام basically میں computer کی بنا رہا ہوں تو اس computer کو چلانے کے لیے جو مجھے brain چاہیے وہ micro processor ہے similarly embedded system کو چلانے کے لیے بھی ہمیں ایک brain required ہے اس brain کا نام ہم نے رکھا ہے micro controller اچھا یہ دو words میں بہتا minor difference ہے اگر آپ غور کریں اور اسی difference کے بیچ میں ہی ان کی definition بھی چھپی ہوئی ہے micro processor and micro controller ان دونوں میں بڑا یہ یہ جو دو terms ہیں یہ ہی ان دونوں کے دوسرے سے منفرد کرتی ہیں کہ ایک micro processor ہے ایک micro controller ہے یہ بات میں آپ کو آگے جا کے کچھ examples کے تو رہا clear کروں گا جس سے آپ کو یہ بات یہ definition clearly سمجھائے گی تو یہ بات میں یہاں conclude کرتا ہوں جو میں نے پیرا یہاں لکھا ہوا ہے کہ just like جیسے کہ computer کو control کرنے کے لیے آپ کو brain چاہیے ہوتا ہے اسی طرح embedded system کو control کرنے کے لیے آپ کو brain چاہیے ہوتا ہے کیونکہ embedded system یاد رکھیں embedded system بھی computers ہی ہیں لیکن یہ special purpose computer ہیں یہ صرف ایک خاص مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں کیونکہ اب ہمیں embedded system کو control کرنے کے لیے بھی computers چاہیے تو ہمیں اس کے لیے brain چاہیے اس brain کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں اس brain کو ہم لوگ basically کہتے ہیں micro controller ٹھیک ہے تو micro controller جو ہے یہ embedded system کا brain ہوتا ہے just like micropossessor ہمارے computers کا brain ہوتا ہے یہ بات ہمارے گئے جا کے مزید clear کریں گے اور جو میں نے بعد یہاں لکھی ہوئی ہے کہ جیسے کہ micropossessor آپ کے computer میں کیا کیا کرتا ہے micropossessor آپ کی keyboard کو بھی control کرے گا مطلب آپ کی input output devices کو بھی control کرے گا آپ different commands اس کو بھیجیں گے وہ اس کو بھی control کرے گا similarly micro controller embedded system میں یہی role play کرے گا کہ جتنے بھی input output devices ہیں یا کوئی memory elements لگے میں micropossessor اس کو control کرے گا ٹھیک ہے جی اور micropossessor based جو systems ہوتے ہیں میں ایک بات یہاں پہ آپ کو میں نے last time بھی بتائی تھی میں دوبارہ بتا دیتا ہوں ویسے تو یہ چیز ہم نے ان کے اس کے difference میں دیکھ رہی ہے micropossessor جو ہے یہ cost effective solution نہیں ہے اس کے example آپ یوں رہ لیں کہ جو آپ لیپ ڈاپس مارکٹ سے purchase کر کے لاتے ہیں وہ آپ کو کافی زیادہ expensive ملتے ہیں for example اگر آپ core i9 کی بات کریں تو آپ لیکس میں بات کریں گے ٹھیک ہے آپ thousands میں بھی بات نہیں کریں گے کیونکہ core i9 ہمارے پاس latest micropossessor کی technology ہے اس لئے micropossessor کو internet of things کے application میں prefer نہیں کیا جاتا ہے micropossessor کی ایک smaller form جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے micro controller ہے یہ micropossessor کے مقابلے میں کہیں زیادہ کہیں زیادہ چیپ ہے up to 90% چیپ ہے اور size میں small ہے اب micropossessor جتنی fast تو نہیں ہے لیکن small applications کے لئے یہ purpose کو fulfill کرتی ہے یہ چیز ہم آگے جا کے اس کو مزید clear کریں گے یہ بات میں نے یہاں لکھی ہوئے کہ micropossessor جو ہیں یہ زیادہ cost effective solution نہیں ہے as compared to micro controller micropossessor اور micropossessor کے بارے میں ویسے تو میں نے یہ بات آپ کو پہلے بھی بتایا یہاں پہ اب اس کو clear کرتا ہوں اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ micropossessor جو ہے یہ micropossessor کا subset ہے even میں نے یہ بات last lecture میں claim کی تھی اور that is true لیکن یاد رکھیے گا کہ micropossessor اور micropossessor کی structure میں زمین آسمان کا فرق ہے they are almost totally different پہلے تو میں ذرا اس بات کو clear کروں micropossessor micropossessor ایک ایسا brain ہوتا ہے micropossessor ایک ایسا brain ہوتا ہے جو design کیا گیا ہوتا ہے تقریباً ہر قسم کے process کو control کرنے کے لئے میں آپ کو اس کے ایک simple سی مثال دے دیتا ہوں یہ جو laptop ہم لوگ آپ لوگ use کرتے ہیں اس laptop میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جی آپ اس laptop میں کون سے software چلا سکتے ہیں اگر میں آپ سے کہوں جی کہ آپ اپنے laptop میں صرف microsoft چلا سکتے ہیں یا آپ اپنے laptop میں صرف Photoshop چلا سکتے ہیں تو میں totally wrong micropossessor based جو آپ laptop use کرتے ہیں اس کے اندر آپ کسی بھی قسم کا software چلا سکتے ہیں آیا وہ audio video content جو ہے content کو run کرنے کے لئے ہو وہ graphic based ہو وہ کوئی programming language ہو in other words micropossessor جو ہمارے پاس ہوتے ہیں micropossessor computer کے اندر ایک ایسا brain ہوتا ہے basically micropossessor ایک brain ہے یہ ایسا brain ہے جو تقریباً ہر قسم کے process کو control کرنے کے لئے بنایا گیا ہے اگر آپ مارکٹس ایک laptop purchase کر کے لاتے ہیں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ مارکٹ میں کہیں کہ جی مجھے یہ laptop چاہیے micropossessor office use کرنے کے لئے یا یہ مجھے laptop چاہیے micropossessor word use کرنے کے لئے آپ ایک general purpose device خریدتے ہیں اور اب اس کے اوپر اسے different tasks perform کرتے ہیں therefore ہم ایسے systems کو بولتے ہیں کہ یہ micropossessor based ہیں کیونکہ یہ انس کے اندر کسی بھی قسم کی processing کو ہم independently perform کر سکتے ہیں اس پہ کوئی شرائط نہیں ہے یہ definition بھی 100% true نہیں ہے لیکن سمجھنے کی sense میں یہ بات ٹھیک ہے جبکہ micropossessor جو ہیں یہ ایسا ویسے تو یہ بات میں جو کر رہا ہوں یہ specifically تو ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ بات ہم لوگ اس کو ٹھیک کہہ سکتے ہیں کہ micropossessor ایک ایسا micropossessor ہے میری بات دوبارہ دھیان سے سنیے گا micropossessor ایک ایسا special micropossessor ہے جس کی structure بھی micropossessor سے مختلف ہے اور یہ design کیا گیا ہے کسی special purpose کے لیے یہ micropossessor تو ہر قسم کا process control کرے گا جبکہ micropossessor صرف specific processes کو control کرے گا اس کے میں مثال آپ کو دیتا ہوں جیسے کہ آئیوٹی میں ہوتا ہے اگر آپ آئیوٹی کی health application کی بات کریں گے تو اس میں آنے والا data health related ہوگا اگر آپ لوگ agriculture کی بات کریں گے تو وہ agriculture related ہوگا اگر آپ audio video content کی بات کریں گے جو data کی type ہے وہ آپ کے پاس visual data ہوگا یا audio data ہوگا جو اس میں ہمارے پاس signals ہیں تو وہ پھر اس کے لیے بنایا گیا ہوگا in other words micropossessor جیسے کہ word سے clear ہے کہ micropossessor ایسا brain جو کہ ہر قسم کے process کو چلا سکے اور micropossessor ایک ایسا brain جو specific processes کو control کر سکے یہ word صرف ان دونوں کو ایک دوسرے سے differentiate کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں hopefully آپ کو میری بات یہاں پہ سمجھا گی ہوگی so micropossessor ایک ایسا brain جو کہ general purpose ہے اس کو براہ بھر قسم کا process لاسکتے ہیں micropossessor ایک ایسا brain ہے جو general purpose نہیں ہے جب اس کو design کیا گیا ہے کسی special application کے لیے اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ micropossessor جو آپ purchase کرتے ہیں وہ آپ کو کہیں گے کہ یہ micropossessor اس application کے لیے ہے یہ micropossessor اس application کے لیے ہے micropossessor تو آپ ایک ہی لیں گے لیکن اس micropossessor سے ایک وقت میں آپ کو یہ special operation کروائیں گے میری بات کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں ایک سائٹ پہ micropossessor رکھوں اور ایک سائٹ پہ micropossessor رکھوں تو micropossessor میں ایک وقت میں مختلف applications کو run کیا جا سکتے ہیں مختلف processes جو کہ different nature کے ان کو چلایا جا سکتا ہے جبکہ micropossessor کے اندر ہم لوگ specifically program کر کے اگر میں آپ سے یہ بات پوچھوں کہ کبھی کسی نے آج تک micropossessor کو program کیا ہے کیا آپ نے کبھی ایسا programming language یوز کی ہے کیا آپ اپنے لیپٹوپ کے micropossessor کی programing کر لیں نو اگر آپ یہ claim کریں گے تو یہ غلط ہے آپ کبھی بھی کسی کمپیٹر کے micropossessor کو program نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ہاں جو اس میں آپ shortfire run کرتے ہیں وہ ان کو command ضرور بھیجتے ہیں وہ command ضرور بھیجتے ہیں وہ command ضرور اس کی programming ہے لیکن micropossessor ایک ایسا برین ہے جس کی programming بھی آپ خود کریں گے انٹل نے جو micropossessor آپ کو دیا for example انٹل نے اس کے اندر programming capability نہیں رکھی آپ اس کو programming نہیں کر سکتے جبکہ micropossessor میں لائپ ٹاپ خرید کے لائپ ٹاپ خرید کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی مارکٹ سے لائپ ٹاپ خرید کے لائیں تو آپ کہیں کہ جی میں اس کا micropossessor کو جو ہے خود program کروں گا using any programming language تو ایسا possible نہیں ہے لیکن micro controller میں یہ possible ہے لیکن جب آپ اس کو program کریں گے تو program کرنے کے بعد وہ کسی special purpose کے لئے استعمال ہوگا نہ کہ وہ micropossessor کی طرح ہر process run کرے گا hopefully یہ بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی and that's it یہ بات میں نے آپ کو بتا دی کہ micropossessor جو ہے جب اس کو کسی special purpose کے لئے program کیا جائے تو پھر وہ ہمارے پاس micropossessor بن جاتا ہے یہ میں نے آپ کو صرف diagram سمجھانے کے purpose سے بتائی ہے کہ یہ micropossessor ہے اور جو micropossessor ہے اور اس slide کے اندر جو ہم لوگ نے کرنا ہے کام وہ جی ہے کہ ہم نے micropossessor کے بیچ میں difference دیکھنا ہے اور یہ ہے جی ہے اپورٹنٹ کیونکہ اگر آپ لوگ iot کے اوپر رسرچ کرنا چاہتے ہیں یا سبجیکٹ وائز بھی آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ iot کے اندر embedded system کا بہت زیادہ رول ہے تو very first place پہ اگر آپ کو یہ ہی نہیں پتا کہ embedded system میں microcontroller کا رول کیا ہے تو آپ کو future میں مشکلات ہو سکتی ہیں اگر آپ اس field میں research کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس کو پرسو کرنا چاہتے ہیں so very first place پہ تو آپ کو micropossessor اور microcontroller میں difference بتاؤنا چاہتے ہیں یہ difference جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ technical details میں نہیں ہے جیسے کہ میں ram, rom یا memory کی بات تو نہیں کروں گا کہ کتنی کتنی ہوتی ہے لیکن میں journal آپ کو ان دونوں کے بیچ میں difference ضرور بتاؤں گا پہلے تو میں نے آپ کو پہلے بات بتا دی کہ micropossessor زیادہ تر computer system استعمال کی جاتے ہیں جبکہ microcontroller یہ embedded system کے لئے استعمال کی جاتے ہیں یہ بات تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا اچھا جی سب سے important بات جو ہے وہ یہ ہے کہ micropossessor جو ہے یہ صرف ایک processor ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو input output devices ہوتی ہیں وہ آپ خود لگاتے ہیں یہ بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں suppose کریں کہ یہ میرے پاس ایک computer ہے اس computer کے اندر میرے پاس کیا کیا کچھ ہوگا اس میں میرے پاس keyboard بھی ہوگا monitor بھی ہوگا اس کے اندر ram اور rom بھی ہوں گے اور اس کے علاوہ اس کے اندر USB ports بھی ہوں گی اس کے اندر آڈیو jack بھی ہوگا اس میں بہت ساری input output devices ہوں گی ٹھیک ہے لیکن اگر میں اس computer میں سے micropossessor کو باہر نکال دوں تو اب یہ computer کسی بھی طریقے سے functional نہیں ہوگا اب اس بات بتانے کا مقصد کیا تھا کہ جو micropossessor ہوتا ہے micropossessor کا کام ہے صرف processing کو control کرنا fine definitely یہ brain ہے لیکن یہ brain use less ہے جب تک آپ اس brain کے ساتھ input output devices نہیں لگائیں گے جیسے کہ keyboard mouse speakers USB ports جب تک آپ اس کے ساتھ keyboard نہیں لگائیں گے جب تک آپ اس کے ساتھ screen نہیں لگائیں گے جب تک آپ اس میں کوئی software install نہیں کریں گے دب تک یہ micropossessor کسی کام کر نہیں ہے سو پہلا fundamental difference یہ ہے کہ micropossessor itself صرف ایک processor ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے اندر built in کوئی internal memory نہیں ہوتی اس کے اندر کوئی hard disk نہیں لگی بھی ہوتی اس کے اندر کوئی ram نہیں ہوتی ہے اس کے اندر کوئی rom نہیں ہوتی ہے اس کے اندر کوئی graphic card نہیں ہوتا اس کے ساتھ آپ externally مختلف devices لگاتے ہیں اگر آپ لوگوں کو انداز ہو تو ہم لوگ بولتے ہیں motherboard ساری input output devices جو کہ chips کی فارم میں ہوتی ہیں اس motherboard کے اوپر ہم micropossessor کو implant کرتے ہیں تب یہ motherboard functional ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بات شاید آپ کو سمجھ آگئی ہو کہ micropossessor صرف ایک processor ہوتا ہے ایک brain ہوتا ہے جو کہ dependent ہوتا ہے اور input output devices کے ساتھ اگر آپ ایک computer میں micropossessor کی memory ہوتی ہے built in اس کے اندر اس کی ram اس کی rom normally micro controllers کے اندر ram room کا concept نہیں ہوتا ہے اس میں تو اس کی اپنی built in or type memory ہوتی ہے وہ میں ہوتی ٹیکنکل ہی نہیں بتانا چاہتا ہے ان فاکٹ آپ اس کو search out کریں آپ کو پتا چلے گا اس روم آپ لگا سکتے وہ آپ کی مرضی ہے لیکن اگر آپ نے micro controller purchase کی ہے تو micro controller کے اندر ہر چیز پہلے سے موجود ہے اس کی ram اس کی rom اس کی input output کی جو interfaces ہیں وہ ساری چیزیں micro controller میں built in ہوتی ہیں بات رہ جاتی ہے کہ input output devices جیسے میکرو processor میں keyboard وغیرہ ہوتے ہیں تو یاد رکھ کہ micro controller میں keyboard اور اس طرح کی devices attach نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اندر اتنی processing power ہوتی ہی نہیں ہے یہ difference ہے میکرو processor اور controller میں میکرو processor کی میکرو processor کا فائدہ ہوا میکرو processor نے آپ میکرو processor نے میکرو روم بھی ہے processing بھی کرے گا یہ دونوں میں فرق ہے جس کی وجہ سے میکرو controller پر تھوڑا سا slow ہو جاتا ہے اور میکرو processor بیس بھی لگائیں گے اس کی وجہ سے میکرو processor بیس سسٹم جو ہوتے ہیں وہ لار ہو جاتے ہیں لیپ ٹوپ کی بھی 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 لیپ ٹوپ میں بھی سائز کمپیکٹ ہے اس کمپیٹ دیکس ٹوپ کمپیٹ لیکن میکرو controller بیس سسٹم کے بارے جو میکرو پوسر سسٹم کے ساتھ اگر آپ اس کمپیٹ کریں تب یہ اتنا زیادہ سائز کمپیکٹ نہیں ہے اب کیونکہ میکرو controller میں ہر چیز بیلٹ آ رہی ہے اس لئے میکرو controller بیس سسٹم زیادہ سمال ان سائز ہوتی ہے اور یہ ہی سب سے بڑا جو ہے اس کا فیچر ہے جو اس کو بہت زیادہ بناتا ہے آئیوٹی کی اپلیکیشن میں اب دیکھیں اگر آپ نے آئیوٹی کی کوئی اپلیکیشن ڈیزائن کرنی ہے تو اس کی سپیشل کمپیوٹر پر چیز نہیں کریں گے اس کی قوس زیادہ ہے پھر آپ چھوٹے کمپیوٹر پر چیز کریں گے لیکن اس میں پھر مائکرو پوسیسر نہیں بلکہ مائکرو کنٹرولر ہوگا زیادہ تر اور سائز سمال ہو جائے لیکن یہ ٹریڈ آف ہے پھر پروسیسنگ پاور زیادہ مائکرو پوسیسر کی مائکرو کنٹرولر کی پروسیسنگ پاور کام ہے سیمیلرلی مائکرو پوسیسر جو ہیں جب مائکرو بیس سائز سائز کی ٹرم میں مائکرو پوسیسر این ایفیشنٹ ہے لیکن مائکرو کنٹرولر کی کیس میں یہ بہت کمپیکٹ ہوتے ہیں بلکہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ ہوتے کیسے ہی سیسٹم یا تھوڑی سا دیر آیت کریں تو آپ میری پاس زیادہ کلیر ہوگی کسٹ مائکرو کنٹرولر بیس سسٹم اصل میں ایمبیڈ سسٹم ہوتے ہوتے نارمل ایمبیڈ سسٹم میں بھی مائکرو پوسیسر لگا ہوتے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ مائکرو کنٹرولر بیس سسٹم ایمبیڈ سسٹم ہوتے اس لئے مائکرو پوسیسر بیس سسٹم کی پرائیس زیادہ ہے جبکہ مائکرو کنٹرولر بیس سسٹم کی پرائیس کافی زیادہ کم ہے اب دیفینیٹلی اگر آپ لوگ مائکرو پوسیسر سسٹم کی بات کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس پر ہم نے ایک دیوائیس لگانی ہے جبکہ مائکرو کنٹرولر بیس سسٹم کے سب سچ اچھے فیچر یہ بہت ہی کم پاور پر چل جاتا ہے میں آپ آنگے جا بتاؤں گا کچھ ملی امپیر کے اوپر مائکرو کنٹرولر رن بھی ہو جاتا ہے بلکہ باقی کنٹرول کر سکتا ہے جبکہ آپ کے پاس جو اب میں آپ کو ایک مثال یہ بھی دے سکتا ہوں کہ لیپ میں کیسے رکھ سکتے ہیں جبکہ مائکرو کنٹرولر بیس سسٹم کے ساتھ بیٹری اٹیج کی جاتی ہیں وہ بہت زیادہ سمالر ان سائز ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کی موبائل فون کی بیٹری ہوتی ہیں مائکرو کنٹرولر بیس سسٹم کا آئیو ٹی کے اندر کی آرول ہے سو آپ اس کو ریوائز کریں اور پھر کچھ سیکنڈ کے پاس کے بعد میں آگے کنٹینیو کروں گا اگر آپ نے اس کو ریوائز کر لیا تو آگے موف کرتے ہیں میں کچھ مائکرو کنٹرولر اور مائکرو پوسیسر کے کچھ اگزامپل آپ کے سامنے رکھی ہیں مائکرو پوسیسر میں تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں اگر آپ لوگ مائکرو پوسیسر کی بات کریں تو انٹل ویسے مائکرو پوسیسر کے جیسے ایم ڈی ہے اور بھی ہمارے پاس مینیفیکشلر ہیں جو کچھ مائکرو فائف اور قورا نائن جو ہے یہ ہم ان کی سب سے زیادہ لیٹس اس لیکچر کے لحاظ سے اگر ہم لوگ دیکھیں آج کی ڈی میں تو قورا نائن جو ہے وہ انٹل کی سب سے زیادہ لیٹس ٹیکنالوجی ہے یہ بس کے مائکرو پوسیسر کے جو سٹرکچر بنی ہوئی ہوتی یا اس کے لحاظ سے جو ہے ہمارے پاس جو ہے آ مائکرو پوسیسر کا ڈیفرنٹ ہمارے پاس ورجن ہوتے تھے جیسے کہ پینٹیم سریز میں مائکرو پوسیسر سلو تھے پائی پلاننگ وغیرہ نہیں ہوتی تھی اس طرح کی اگرام باتیں کریں کچھ میں ہوتی بھی تھی پھر اس کے بعد ہمارے پر دیول پوسیسر آئے اور اس کے بارے میں خیلے پہلے سے بھی جانتے ہوں مائکرو کنٹرولر شاید آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھ ہوں مائکرو کنٹرولر میں جیسے مائکرو پوسیسر میں انٹل کا نام مشہور ہے مائکرو کنٹرولر میں ایک کمپنی ہے سیریز تھی اسی طرح سے ایٹمل کی ایک سیریز ہے ایٹی میگا اور اس کے بہت سارے ورجن ہیں ایسے ایٹی میگا 328 پی اور بہت ساری سیریز ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مائکرو کنٹرولر میں ایک تو آپ کلیر سائز کا فرق نظر آتا ہوگا اس کمپیٹر سارا کچھ اس کے اندر ہی موجود ہے جبکہ مائکرو پروسیسر میں ہمارے پاس اس طرح نہیں ہوتا اس میں ریم روم بغیرہ اکسٹرنلی لگانی پڑتی ہے مائکرو پروسیسر کے اندر ال جو سی جو میموری بغیرہ بلٹن ہوتی ہے لیکن کیونکہ اس کا سائز سمال ہے سمال سکیل اپلیکیشن ہیں تو آپ کو کاسٹ بچانی ہے آپ کو سپیس بچانی ہے مائکرو پروسیسر نہ تو سپیس بچاتے ہیں نہ ہی آپ کی کاسٹ کو سیف کرتے ہیں اس کے لئے جو ہمارے پاس اچھا حال ہے وہ مائکرو کنٹرولر بیس سسٹم جو ہیں یہ زیادہ آپ کے لئے آئیڈیل ثابت ہو سکتے ہیں جب آپ آئیو ٹی کے اپلیکیشن بنائیں جہاں پہ آپ سمال ڈیوائس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ اگری کلچر کی کوئی ڈیوائس بنا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ اس کو فیلڈز کے اندر رکھیں تاکہ آپ اس ضروری ہے مائکرو کنٹرول بیس سسٹم کو اتنی کم پاور چاہیے ہوتی کہ آپ اس میں ری چارج بیٹری سمال سائز کی بھی لگا رہے تو وہ آپ ٹو ڈیز آپ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو رینیویویبل انرجی پر چلائیں جیسے سولر پاور پاور تو پھر آپ کمپیوٹر سے کیا مراد ہے ایسا کمپیوٹر جو مائکرو کنٹرولر سے بنے تو ایسا کمپیوٹر آپ امبیڈڈ سسٹم کلائے گا یہ بات آپ پھر خود سے یاد رکھ نہیں ہے مائکرو پوسیسر بیس سسٹم جو اصل میں کمپیوٹر ہوتا ہے یا کمپیوٹر سسٹم بیس ہرڈویر ہے وہ میں آپ جہاں پہ دکھا رہا ہوں جو مشہور نام آتے وہ ہمارے پاس آتا ہے آئی ڈی ای 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 چھوٹا سا ایک مینی کمپیوٹر ہے یہ کمپیوٹر مائکرو پوسیسر سے نہیں بلکہ مائکرو کنٹرولر سے چلتا ہے سمال ان سائز ہے پاور ایفیشنٹ ہے اور آئیو ٹی کے اپلیکشنز میں اس کا بہت زیادہ رول ہے دیفنیٹلی میں آگر یہ کہوں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ نے آرڈینو پہ کام کیا تو یہ کوئی نئی بات نہیں کیا کہ یہ آپ کوئی ٹکنالوجی نہیں یہ تو کافی زیادہ اوڈ ہو چکی ہے اور اب تو اس کے بہت زیادہ اچھے ورزن بھی آ چکے ہیں آپ میں سے شاید بہت سارے لوگ نے جو کہ آرڈینو کے ساتھ ڈیفرن پوجیکٹس کرتے رہے ہوں گا ان کو اس کے بارے میں ضرور پتا ہوگا جن کو نہیں پتا ان کے لئے یہ انفرمیشن میں دے رہا ہوں گا س افیکٹیو بہت زیادہ ہے یہ آپ کو انڈر ون ڈالر تو چلے میں نہیں کہہ سکتا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو جو ہے فائیف تو سکس ڈالرز کی بڑی ایزلی یہ مل جاتی ہے پاکستانی کے اندر آپ آپ 450 یا 500 کی رینج میں یہ ڈیوائس مل جاتی ہے اور اس کے ساتھ ری پروگرامنگ کر بہت سارے کام کر سکتے ہیں یہ وہ ایمیدی سسٹم ہے جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں اگر آپ لوگوں نے دیکھا رہا ہوں یہ جو آپ کے سام سکرین پر آپ نظر جیسے کہ اس میں انترنیٹ کی جگہ نہیں ہے اس می بج اپورٹ نہیں ہے اس کمپیوٹر کے ساتھ اس سکرین نہیں لگا سکتے اس کے ساتھ کی بورڈ نہیں لگا سکتے یہ اس کے ڈراؤ بیکس ہیں لیکن فائدہ کیا ہے فائدہ ہے کہ آپ اس کو پرام کر سکتے اگرادنگ موڈل میں یہاں لکھا ہے وہ ہے 80 بیگا 328 پی اس کے ساتھ آپ کچھ پورٹ نظر آرہی جن کو میں یہاں پر ریڈ کلر میں ہائیڈ رائٹ کر رہا ہوں یہ اصل میں استعمال ہوتی ہیں سنسر کو کنیٹ کرنے کے لیے یا دیفرنٹ چیزوں کو کنٹرول کرنے جیسے کہ میں آپ مثال دیتا ہوں آپ چاہتے ہیں جب میری روم کی لائٹ کم ہو جائے تو میرے پاس بلب آٹومیٹ آن ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے پہلے آپ اس کے ساتھ لائٹ سنسر کرنے گے جیسے کہ لائٹ سنسر ہے یہ ڈیٹا سنسر کرے گا اور پھر ایک پورٹ کے اوپرا بلب لگا دیں گے اس بلب کو ٹرن آن کر دے گی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز کلاتی ہے کنٹرولر کیا آپ نے کبھی لائپ ٹاپ کے ساتھ سسٹم بنائے کیا آپ کی لائٹ کم ہو جائے تو آپ اپنی روم کی لائٹ کنٹرولر ریکوائڈ اس لئے اس لئے کنٹرولر بولتے ہیں اگر ایک وائس کنٹرولر دور بنانا چاہتے ہیں کہ اگر میں اس کمانڈ دوں اوپن تو وہ دور اوپن ہو جائے تو آپ یہاں پہ مائک آوڈیو سنسر لگائیں گے وہ آپ کی سنگلز کو سنے گا اور ایک موٹر ہوگی وہ ڈور کو اوپن کر دے آپ دیکھیں کنٹرولنگ ہو رہی ہے اس لئے اس کو مائک کنٹرولر بولتے ہیں اس لئے میں نے کہا تھا کہ جب آپ آگے چلیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی باقی کچھ کمپنٹ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں میں اس کو یہاں پہ اکسپلین نہیں کرنا چاہتا یہ دو پورٹس آپ کو نظر آرہی ہیں یہ بسکلی پاور اپ کرنے کے لئے اس کو استعمال ہوتی ہیں یہاں بڑے کم پیسوں میں مل جائے اور آپ اس کے ساتھ کچھ اپلیکیشن بنائیں آپ سنسر لگائیں اور اپنی مرضی کی اپلیکیشن سلائیں لیکن جو چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ جو اس کا برین ہے اس کو پرام خود کریں گے اس میں آپ انسٹال نہیں کر سکتے جیسے کہ ونڈوز ہے جو انڈرویڈ ہے اس کا کوئی اپریٹنگ سسٹم نہیں ہے آپ خود اس کو کمارز دیں گے بس یہ انہی کمارز پر کام کرے گا اس لئے اس کو ملوک ماہدو کنٹرولر جو ہے وہ میگا ہے کچھ ایسے بھی آرڈینو بورڈ ہیں جن کے اندر بلوٹوث بھی بلٹ آتا ہے جن کے اندر وائی فائی بھی بلٹ آتا ہے ایون کچھ کے اندر جی ایس موڈیول بھی بلٹ آتا ہے لیکن آپ دیکھ رہیں کہ سائز میں بہت زیادہ سمال ہیں یہ یہ کمپیوٹر جو اتنا چھوٹا سا آپ کو نظر آ رہ ہے یہ آپ کے لئے بڑا کرامت ساب ہو سکتا اگر آپ اس کو یوز کتے ہوئے کچھ اپلیکیشن بنانی ہے ٹھیک ہے جی آپ جائیں آپ گوگل کے اوپر سرچ کریں یہ بسیکلی آرڈینو ایک ایٹیالین کمپنی ہے جو دونوں چیزیں بناتی یہ اس کا سورٹ فیر بھی بناتی ہے ہرڈ ویر بھی بناتی ہے جو سورٹ فیر ہے وہ ایک پررامنگ لینگویج ہے تو آرڈینو کے ساتھ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کی لینگویج ہے اس کے نام آرڈینو آرڈینو اور ایک میجیکل ڈیوائیس ہے ریس بیری پائے یہ ایک مایکرو پروسیسر بیس سسٹم ہے یہ مایکرو کنٹرول بیس نہیں ہے لیکن یہ سائز میں بڑا کامپیکٹ آپ اگر اس کو غور سے دیکھیں یہ ایک نارمل ایٹی ایم سائز جہا آپ ایک ایٹی ایم کارڈ ہوتا ہے اس کے اندر آوڈیو جیک ہے اس کے اندر ایتھر نیٹ کی پورٹ ہے جس کو لوگ لین کے لیے لین لگا سکتے ہیں اس میں یوی ایس بی پورٹ ہیں ٹھیک ہے یہ پورا فل سکیل کا کمپیوٹر ہے یہ کمپیوٹر جو ہے لینکس آپر سسٹم کے اوپر چلتا لینکس جن لوگوں کو اس کو بارے میں پتا ہے اس کا جو مائکرو پوسیسر آپ کو نظر آ رہے ہے یہ مائکرو کنٹرولر نہیں ہے لیکن یہ اتنا اچھا مائکرو پوسیسر نہیں ہے جتنا آپ کی لیب ٹوپس کا ہوتا ہے لیکن یہ بیسک پرپوس کو فل فل کرتا ہے لیکن یہ ایک ایسا کمپیوٹر ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے اپنے پرپوس کے لیے جو آپ کو پنز نظر آ رہی ہے اب آپ ان پنز کے اوپر سنسر لگائیں چاہے آپ اس کے سال موٹرز لگائیں آپ ہاں اس کے اندر جو ہمارے پر ریس بنی پائی ہوتی ہے اس کے پرگرامنگ ہم پائی پرگرامنگ لینگویج میں کرتے جو لوگ انٹر سینے جا کے اس کو اکسپور کر سکتے ہیں اور بھی بورڈ ہیں جیسے بیگل بورڈ ہے یہ بھی مائکرو پرسیسر بیزد ہے آج کے ایک اچھا بورڈ آرہ ہے یہ بسکلی ایک ایمیدد بیز سسٹم ہے آپ اسے کنیٹ کر کے اس کو زبدست قسم کی اپلیکیشن بنا سکتے ہیں یہ پورا ایک ورڈ ہے ایمیدد سسٹم اس کی لیمیٹ لیس اپلیکیشن ہیں اس کی پوری ایک ڈیٹیل ڈسکیشن ہے جو لوگ انٹرسٹیڈ ہیں پلیز گوگل کریں ایمیدد لیکچر اس لحاظ سے اپورٹن ہے جو لوگ فیوچر کے اندر آئیو ٹی کی فیل کو پرسو کرنا چاہتے ہیں وہ ایمیدد سسٹم کے نالجز کو بہت زیادہ سٹرانگ کریں آپ کو ایمیدد سسٹم کے بارے میں تقریبا سارا کچھ پتا ہونا چاہیے تاکہ اگر آپ ایمیدد ساتھ سترانگ کو مجھا ایمید دوری ایمید ایمید ساتھ ایمید کچھ ایمید ساتھ موسیقی